بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے مجھے آپ لوگ نے بہت بہت زیادہ کہا تھا کہ جو ربیکہ کی لکھ ہے جو انہوں نے کمل کے اس پر ویر کیا تھا پوری لکھ وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ربیکہ کی اتنی خوبصورت سی لکھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کس طریقے سے میک اپ کیا گیا تھا کیونکہ جو میک اپ آرٹیس نے میک اپ کیا ہے بہت کلاس کرتا تو کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا سب کا کام بہت اچھا ہوتا اور ربیکہ کی لکھ بہت خوبصورت تھی تو جناب علی وہ ٹرین میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میک اپ یہ ہے ہمارے ساتھ حقصہ کی بہت خوبصورت سی لکھ تھی کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کل میں نے آپ لوگ کے ساتھ زوئی کی لکھ شیئر کی تھی ہم نے تھیم شیوٹ پلین کیا تھا مستانی مستانی کی کمپلیٹ ویڈیو جب آئے گی تو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی یہ ہماری برائیڈ سیکنڈ تھی کیونکہ لیڈ موڈل ہماری زوئی تھی مستانی زوئی تھی دیوانی مستانی زوئی تھی تو ہم نے اس کے ساتھ جو میکبس کیے تھے وہ آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں لوگ سے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کی آئی کے جو ہے پرائپ کر لیا ہے یہاں پر ہم جو بیس یوز کر رہے ہیں وہ آئی بیس ہے اور وہ بھی بی بی اے کی یعنی بیوٹی فائی بائی آمنا ان کا جو چینل ان کا جو آن لائن آپ کو مل جائے گا آپ وہاں سے جو پروڈکٹس ہیں وہ پرچیز کر سکتے ہیں بائی آن لائن ایزی وے پہ انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت اچھی پروڈکٹس وہاں سے مل جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہمارے پاس بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو پتہ ہے امہ حبیبہ میرے ساتھ کام کرتی ہے میری بیٹی اس کو بہت شوق ہے میک اپس کا تو اس نے یہ میک اپ کٹ کہاں سے پرچیز کی تھی یہ مجھے نہیں پتا بہت ہی خوبصورت میک اپ کٹ ہے یہ اس میک اپ کٹ کو بھی آگے میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ اس میں کیا کیا کلرز ہیں تو اس میں سے ہم نے یہاں پر پیچ کلر لیا اور پیچ کلر کو آپ نے ٹرانزیکشن کلرز میں چینج کر دینا ہے کنورٹ کر دینا ہے شیڈو جو ہے آپ کا بہت ہی سوفٹی نظر آنا چاہیے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اکارڈنگ ٹو یور ڈریس میری جو برائٹ کا ڈریس تھا وہ تھوڑا سا گرینیش گولڈ سا تھا بہت لائٹ پسٹیشو سا گرینیش سا بہت لائٹ کلر تھا ہم نے اس کو لیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے اکارڈنگ لی لائٹ کول وائٹ کول این گولڈ یہ تین کلرز میں نے مکس کرنا ہے وائٹ کولڈ لائٹ کولڈ این گولڈ یہ میں آپ کو بھی کٹ میں سے بھی دکھا دوں گے کہ یہ کیسے ہے آپ لوگوں کو سمجھا جائے گا کہ تین شیئرز کس طریقے سے ہیں تین شیئرز لینے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے میرا جو کلر ہے وہ پروپرلی مل جائیے دیکھیں وائٹ کولڈ گولڈ ڈارک گولڈ یعنی کہ یہ تین میں نے گولڈ یوز کی ہیں اور ان میں سے جو وائٹ گولڈ ہے وہ میں آئی لیٹر ایریا پہ بھی لگاؤں گی اچھا آپ لوگوں کو جب یہ والا میکپ کرنا ہوگا تو بس اگر آپ لوگوں کو بولیں گے کہ ہماری کٹ کے اندر اتنے سارے کلرز نہیں ہیں تو آپ خالی لائٹ گولڈ سے بھی کام چلا سکتے ہیں لیکن یہاں پر میں نے تین کلرز یوز کیے تھے کیونکہ مجھے تین کلرز یوز کرنے تھے پیارہ سا کلر نیا کلر ایک بنانے کے لیے کبھی بھی آپ لوگ شیٹ پیٹ سے کام کر رہے ہوں تو ڈیفرنٹ کلرز خود بنایا کریں تاکہ خوبصورت خوبصورت سی آپ کے جو میکپ کی جو لک ہے وہ آئے اچھا جنابی علی کہ آپ لوگ مجھے ہم لوگ کل کے شوٹ سے اتنا کوئی زیادہ تھا گئے تھے لازنے تھے لوکیشن پر جانا کرنا سب کچھ یہ بہت ایک ٹف ٹارگیٹ ہوتا ہے اور میرے ساتھ جو یہ پروگرام کارڈینیٹ کیا تھا وہ ہنوزیہ تھی ہنوزیہ نے بہت اچھا کام کیا تھا میں نے آپ لوگوں کو کل بھی بتایا تھا مڈی محنت ہوتی جناب اوپر سے بارش اور سردی اور موڈلز جو کہ میری موڈلز اتنی ہیں چھتی جو کہ ہاف بازو میں اور میری موڈل ویڈاڈ سلیف میں بھی بیچاری کھڑیوی تھی سٹل آپ لوگ شوٹ میرا ضرور دیکھئے گا میں آپ لوگوں کو بار بار کہہ رہی ہوں بہت کلاس کا ورک تھا بہت زبردہ میرا انسٹا کی جو آئی ڈی ہے آپ لوگ ایس ایج بائی سیم ندیم کے نام سے آپ لوگ اس کو ضرور دیکھے گا اچھا یہاں جی دوبارہ سے میک اپ پہ آ جاتے ہیں ہم نے آئی کو لائنر اپلائی کرنا ہے آئی کے اوپر اور لائنر ایسے اپلائی کرنا ہے جو اس کی جو مین ٹرکر کہ آپ نے انر پہ بہت باریک زیرو کا آپ نے برشیوز کرنا ہے انر پہ آپ نے بہت باریک لائنر لگانا ہے اور آؤٹر پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اس کو آپ نے ٹھک کر دینا ہے ابھی تو فیلال میں نے اس کو بہت ہی باریک سا اپلائی کر دی ہے کیونکہ مجھے اس پہ لیشز اپلائی کرنی ہے یہاں سے اگر آپ کو دیکھ رہا ہوگا تو میں نے یہاں پر ایج کو تھوڑا سا ٹھک کر لیا تھا تو میں جناب عالی آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ کل بہت مزایا بہت زیادہ ہم ساری موڈلز کی تو ویڈیو نہیں بنا سکیں میکب کی سف اور سف آئی تنگ دو یا تین موڈلز کی بن سکی ہیں ایک مین لیٹ کی اور ایک موڈل کی اچھا یہاں میں کیا کر رہی ہوں یہاں یہ دیکھیں جو دارک گولڈ تھا میں پازینی کے جو تھوڑا شارپ گولڈ تھا اس گولڈ کو آپ نے سف اور سف سوفٹ ایریا پہ اپلائی رکھ کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے کوئی گلیٹر اپلائی نہیں کرنا کچھ بھی نہیں لگانا یہ آپ کا میکب دن ہو چکے آپ کی جو کٹ ہونی چاہیے وہ ویلوٹی شیرڈ والی ہونی چاہیے اور وہ اس کے اندر جو شیرڈ ہونے چاہیے وہ سٹرونگ ہونے چاہیے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو میکب آئے وہ بہت ہی حسین لگے گا میکب اچھا اچھا کریں آج کل برائیڈل سیزن ہے ہو سکتے ہیں آگے جا کے میں تھوڑا بیزی ہو جاؤں ویڈیوز لگانا مشکل ہوں بہت آپ لوگوں سے ڈیلی ملنا بھی ضروری ہے اور ویڈیوز لگانا بھی ضروری ہے تو یہاں پر جو کنٹورنگ جو کی ہے میں نے آپ کو بتاہیتا ہے کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے نیو ٹرکس لے کر آتی ہوں یہاں پر میں نے بلش آن سے ہی کنٹور کی ہے بہت کوئی زیادہ مجھے ڈیپٹ نہیں چاہیے بہت ہارچ کنٹورنگ نہیں چاہیے یہاں پر میں بلش آن کے جو بلش آن کلر ہے اسی سے نوز کنٹور کر رہی ہوں اس کی کنیکٹیوٹی آپ نے کریس کے ساتھ مکس کرنی ہے کریس کے ساتھ مکس کر کے آپ نے اس کی جو بلینڈنگ ہے وہ نوز کے نیچے لے کرانی ہے اور اس کے بعد آپ نے لپس کو بھی کنٹور کرنا ہے کیونکہ لپس مجھے تھوڑا سے ان کے پرومیننٹ چاہیے تھے اور یہاں سے ہم نے تھوڑا سا کمپیکٹ سے کیا بلینڈ اب آپ دیکھیں جنابی علی کہ ان کی آئے کے نیچے لائنز آ رہی ہیں تو لائنز کے اوپر بھی میں لگاؤں گی کلر اس سے پہلے میں نے ہائی لائٹر ایریا پر ہائی لائٹ لگا لیا اچھا یہاں اب میں نے کمپیکٹ نہیں لگا رہا ہے یہ ٹرک بھی دیکھ لیں پھر ایک اور ٹرک ہے جنابی علی کہ یہاں پر آپ نے پیچ کلر کا بلشون تھوڑا سا پھیلا کے لگا دینا اس کے بعد کمپیکٹ اس طریقے سے کرنا ہے اور آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے سیکھا کریں ٹیکنیک کہ کون کونسی ٹیکنیک سے اور جناب ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو میری کلاس ہے وہ ہونے جاری ہے سکسٹین فیب کو ضرور سب جوائن کیجئے گا آپ بہت زبردست بہت زبردست ہیر سٹائل بہت زبردست کی چیزیں انشاءاللہ میک اپ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا اور آپ لوگوں کو بھی مجھ سے ملنا بھی تو ہے جن چین لوگوں نے تو وہ بھی آپ ساری میری جو بہنیں ہیں وہ آپ وہاں سے آکے مل سکتی ہیں جناب علی یہ بلشون بہت پیارا ہے بہت اچھا بلشون یوز کرنا ہے نوز بلشی کر دینا ہے آپ نے اچھی سی جو ربیقہ کی جو لوک ساری تھی جو اس میں ساری کریشن تھی بلشون ہیوی بلشون تھا اس طریقے سے آپ نے کر دینا ہے آئی بروز چوڑی ہیں میری موڈل کی تو میں نے کریسٹین کی جو شیئر کٹ نمبر فور ہے اس کے اندر جو لائٹ کلر ہے اس سے میں ان کی آئی بروز کو ڈرو کر رہی ہوں تو اور آپ نے لائٹر کلر کے ساتھ جب ڈرو کریں گی جب بہت زیادہ بلیک کلر کے بال ہوتے ہیں آئی بروز کے تو بہت ڈارک براؤن کلر لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اس کے بعد خوبصورتی کے ساتھ اپنے آپ نے جو ہے اور جو لینڈز کا کلر ہے ان کا وہ ہم نے گری جو ہے ان کو بولا تھا کہ گری آپ نے ویئر کرنے اچھا گری کلر کی جو لینڈز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہر ڈریس پہ بہت اچھا آپ ویئر کر سکتے اس کو اچھی لگتا ہے وہ کلر آپ کے آئی کے اوپر اچھا یہاں پر ہم نے لپسٹک اپلائی کر لیے بہت جو ان کے لپسٹک اپلائی ہوئی ہے ربیقہ کی وہ لپس پہ ڈیفرنٹ ٹیکنیک ہے وہ میں کبھی اور کسی اس میں بتا دوں گی کیونکہ مجھے یہاں پر یہی کلر چاہیے تھا پنگ اس میں یہ تھا کہ لپس کو تھوڑا سا نیوٹ کر دیا گیا تھا لیکن یہاں پر میں لائٹر پنگ کلر میں تھوڑا سا ان کو لپسٹک اپلائی کر رہی ہوں جو کہ بہت خوبصورت کلر ہے آپ نے لپسٹک اچھے سے اپلائی کرنی ہے یہ لپ گروہ سے میٹ میں تھوڑا سا ہم نے اس کو رکھا تھا ہمیں بہت زیادہ شائن نہیں چاہیے تھی آپ نے لپس کو جو ہے جب بھی آپ ڈراؤ کر رہے ہو تو اپنی کلائنٹ کے لپس شیپ دیکھ لیں اس کے اکارڈنگ لی آپ اپنے کلائنٹ کے لپس کے اکارڈنگ لی آپ اس کو ڈراؤ کر لیں آئی کے جو انر والا کورنر ہے یہاں پر کوئی آپ نے شارپ کورنر نہیں بنانا جو آپ نے لائنر باریک لگایا تھا وہی باریک لائنر رہنا چاہیے اور آئی کے جو اندر والا حصہ ہے وہاں پر آپ نے وائیڈ گول کلر کا ہائی لیٹر اپلائی کر دیں یہ میں اپنا لائنر وہی لائنر جو میں نے پہلے اپلائی کیا تو اس کو جو ہے یہاں پر ایکول لیول کر رہی ہوں بلکل بھی آپ نے یہاں سے لائنر کو ٹھک نہیں کرنا ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں خوبصورتی کے ساتھ آپ نے اس کو ڈراؤ کر دینا ہے اور جتنے ہمارا فوٹوگرافر کا ماشاءاللہ پندرہ بیس فوٹوگرافر کا کرو تھا اور جب بھارش ہونا شروع ہوئی ہے تو وہ سب یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اب بھارش ہو رہی ہے میک اپ بہہ جائے گا اور ترسٹ می کہ ذرا میک اپ خراب نہیں ہوا تو جب آپ بہت اچھے برینڈز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو میک اپ کہیں جاتا تو برینڈز کا جو فانڈیشن یوز کیا گیا ہے وہ یوز کیا گیا ہے سویٹ فیس کلاس اٹینڈ کرنی ہے اور ٹکٹس کے لئے جو آپ لوگ مجھ سے کہہ رہے تھے وہ آپ کو خالد پر آچہ صاحب سے ملیں گے آپ کو میں پہلے بھی ان کا نمبر بتا چکی ہوں باقی میرے نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کیجئے گا میں آپ کو نمبر بھیج دوں گے تو جناب یہ ہے ہماری فائنل لک خوبصورت سی پیارے سی گلوئنگ سی یہ شوٹ سے آنے کے بعد کی دیکھ لیں ویڈیو اور کتنی نیٹ کتنی کلین عام فون کی پچر ہے کوئی اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے تو جناب علی امید کرتی ہوں بہت پسند آئے ہوگا آپ کو یہ لکس اور آپ لوگوں نے مجھے لائک ضرور کرنا ہے کمنٹ ضرور کرنا ہے سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانے کہ ویڈیو کیسی لگی تھی تو اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ